ڈلی میں پہلی بار اولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے راستی ادھج بہرشتر صوت دین ویسی ایم آئیم پارٹی کو لے کر پہلی دفعہ چناؤں لڑنے جا رہی ہے ایم سی ڈی چناؤں کو لے کر تیاری جاری ہے لیکن کئی سوال ہیں ڈلی چناؤں کو لے کر یو پی میں سفلتہ نہیں ملا یو پی کے مسلمانوں نے ایم آئیم پارٹی کو کامیاب نہیں کیا لیکن ڈلی کے مسلمانوں کے بیچ اب ایم آئیم پارٹی جا رہی ہے یعنی ایم سی ڈی چناؤں سے چناؤں لڑے گی اور خاص طور پر ڈلی میں پہلے کانگریس کا سرکار رہا ہے پھر عام آدمی پارٹی کا ہے اس وقت مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر ایم سی ڈی چناؤں لڑ رہا ہے لیکن بتاتے چلے کئی دنوں سے لگاتار جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ دلی مرکج کھل جانے کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے عام آدمی پارٹی کا تعریف سوشل میڈیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس وقت دلی ایم سی ڈی چناؤں ہے اور عام آدمی پارٹی کو بری سفلتہ پنجاب سے ملا ہے پنجاب ایدھان سوا کے بعد عام ایم سی ڈی چناؤں سے دلی میں لڑ رہا ہے اور دلی میں عام آدمی پارٹی کا گڑھ ہے اور اس گڑھ میں ایم آئیم کا پہلی دفعہ انٹری ہے ایم آئیم کے پردیس ادیش کلیم الحفیظ کا کہنا ہے کہ وہ ستر سے ادھگ سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارے گا آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے مسلمان اور دلت ووٹوں پر اپنا دعوے داری رکھا ہے لیکن اتر پردیس میں مسلمانوں نے اس بار ایم آئیم کو ووٹ نہیں دیا اور خاص طور پر جبردست ایم آئیم کو وہاں پر جھٹکا لگا ہے اب کہیں نہ کہیں اتر پردیس کے بعد اب دلی نگائے ہیں اور دلی میں لگاتار مجلس اتحاد المسلمین جو ہے پارٹی کو مضبوط کرتا رہا ہے حالانکہ پچھلے دفعہ نگر چناؤں میں دلی چناؤں نہیں لڑا تھا نہ بھی دھان سبا چناؤں لڑا تھا لیکن اس وقت کہیں نہ کہیں دلی ام سی دی چناؤں اور وہاں پر مرکز کے لے کر کے جو فیصلہ آیا ہے کہیں نہ کہیں اب جو ہے لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ کسے ووٹ دینا ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اربین کجریوال جی بہت خوبی جانتے ہیں کہ دلی دنگے کے وقت ان کا کیا رول رہا ہے این آر سی کے وقت کیا رول رہا ہے اور لگاتار کہیں نہ کہیں مرکز کو لے کر کے کرونا کے وقت جو بیان بازی چل رہا تھا اس وقت دلی سرکار کا کیا رول رہا ہے بھلے ہی ام آئیم پارٹی وہاں پہلی کبھی چناؤں نہیں لڑی ہے لیکن بیرشتر سو دین و ویسی نے دلی دنگوں پر بھی پارلیمنٹ میں آواز اٹھایا ہے تو وہیں مرکز کو لے کر بھی وہ آواز بلند کیا ہے وہاں کے مسلمانوں کے بیچ پہلی دفعہ جا رہا ہے اور خاص طور پر ووٹ کی امید پر اب مسلم ووٹ کدھر جائے گا کس کے پالے میں جائے گا یہ مسلم مددہ تا تیہ کرے گا فیلحال ام سی ڈی چناؤں کو لے کر وہاں پر چناؤں بھی ماحول دن بدن گرم ہوتے جا رہا ہے اور خاص طور پر جو ہے ام آئیم وہاں پر انٹری کے بعد کہیں نہ کہیں مسلمان ووٹوں کے لیے لگاتار سبھی تمام جو سیکل اردل ہیں وہ کہیں اپنا مسل بنا رہے ہیں کہ مسلم ووٹ کیسے پالے میں آئے اسی وجہ سے لگاتار وہاں پر جو ہے سیاسی ماحول گرم ہے اور مرکز کھلنے کا جو عدالت نے فیصلہ سنایا اور وہاں پر نماز عطا کی جا رہی ہے اب جو کہیں نہ کہیں سوسل میڈیا میں پورا کریڈیٹ جو ہے عام آدمی پارٹی لے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ام آئیم کا بھی وہاں پر بھرپول رول رہا ہے اور ساتھی ساتھ لوگ واقف ہیں کہ دلی دنگے کے وقت اروند کیجریوال کیا کیے ہیں چونکہ مسلم مدداتا جو ہے اروند کیجریوال کی پارٹی عام آدمی پارٹی کو لگاتار سپورٹ کیا ہے اب جو وہاں پر کانگریس حاصیہ پر ہے تو عام آدمی پارٹی ایک سہارا تھا اب جو ہے مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر پہنچ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں مسلم مدداتاؤں کے لیے سوچنے کی گھری آئی ہے چونکہ وہاں پر نشانہ ویدان سبا چناؤں ہے لیکن پارٹی ایم سی ڈی چناؤں سے لڑنے جا رہی ہے حالکہ اس سے پہلے ایم آئی ایم کے اورنگ آباد سانسد انتیاز جلیل دلی پہنچے تھے دلی کا پورا پربار وہی سمال رہے ہیں ایم سی ڈی چناؤں کے تعلق سے کئی دفعہ ان کا دلی دور آ رہا ہے اور جگہ جگہ انہوں نے سمک شات مک بیٹھک کارکرتوں کے بیش کیا ہے اور وہاں سے جو ہے لوگوں کا جو ہے آؤٹپوٹ لیا ہے وہاں کے جو ہے دانیسوروں کے ساتھ جو رائے لیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں نے جو اس بار جو ہے ایم آئی ایم پارٹی کو وہاں چناؤں لڑنے کے لیے بہت سارے سجھاؤ دیئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ پھر ڈلی چناؤں لڑنے جا رہی ہے ایم سی ڈی چناؤں ان کا فاکس رہے گا لیکن نگاہیں ان کا ویدھان سبا چناؤں ہے اتر پردیش کا اثر وہاں نہیں پرنے والا ہے چونکہ کہیں نہ کہیں ڈلی کے لوگ ڈلی دنگا کو بھی دیکھا ہے تو وہاں پر آمادی پارٹی کا سرکار کئی دفعہ سے دیکھا ہے آمادی پارٹی کا سرکار میں وہاں پر نرسی کے وقت شاہین بھاگ دھرنا کو بھی دیکھا ہے اور وہاں پر آمادی پارٹی کا کس طرح سے رول رہا ہے اس کو بھی دیکھا ہے اب ڈلی کے لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ آ چکا ہے بھلے ہی پارٹی چھوٹے چناؤں سے شروعات کر رہی ہے لیکن ان کا جو ہے نکاحیں ویدھان سبا چناؤں میں لڑنا ہے پارٹی کو مضبوطی کرنے کے لیے وہاں پر چھوٹے چناؤں سے ہی شروعات چھوٹے چناؤں اگر جیت جاتے ہیں تو یقیناً ہے کہ پارٹے آگے چل کر بری مضبوط